ریڈیو پاکستان بہت مبارک ہے کہ ریڈیو کا یہ نمائندہ جناب والا کی خدمت میں حاضر ہے اس طرح یہ ہے کہ خداداد مملکت پاکستان کے مسلمان تیس سال کی بیراروی کے بعد اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہتے ہیں اور اللہ کے وضل سے آج اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہا مناہ محترم رہنماء تو اور بھی ہیں لیکن ہماری پرشاہ خیالے کا عالم یہ ہے کہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہ برکمیں آج سرات مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے ہم حادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے طالب ہیں تاکہ ہماری دنیا اور دین دونوں سمر سکیں مولانا محترم پہلی مدارش تو یہ ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح حکومت کے بارے میں کچھ معلومات باہم فرمائیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس طریقے حکومت کو کس طرح اپنا سکتے ہیں آج کے دور میں ایک ترقی آفتہ مملکت کے حسن خوبہ کو پرکنے کے لیے چار پہلوں سے جائزہ لیا جاتا ہے اختیار اعلیٰ کس کو حاصل ہے مقننہ کی نویت اور اختیارات و حدود کیا ہیں عدلیہ کس حد تک آجاد اور بیلاغ ہے انتظامی کی حدود اختیارات اور خصوصیات کیا ہیں اس مقتہ نگاہ سے آپ سیدھر خاص ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر روشنی ڈالیں ہمیں آج کے لیے آنے والے کل کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و ارشادات کے مرابق زندگی بسر کرنے کی اقویین کی تلاش ہے میرے ہمراہ عبدالوحی خان صاحب ہیں جو آپ سے زمین استفسار فرمائیں گے جناب والا میری پہلی گزارش تمام ہوتی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ملک کے مسلمانوں کو عموماً اور ملک کے حکمدانوں کو خصوصاً یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظان حکومت قائم کیا تھا اس کی بنیاد اور اس کی شکل کیا تھی بنیادی طور پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں زمین زمین خدا کی ہے ہوا اور پانی اور روشنی جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں سب خدا کا ہے یہ جسم جو ہمیں آسل ہے اور اس کی جو طاقتیں ہیں اور اس کے جو آزائیں سب تش خدا کے بخشید ہیں ہمیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ ہم خود چقدار اعلیٰ کا دعویٰ کریں یا کسی ایسے شخص کا دعویٰ قبول کریں جو چقدار اعلیٰ کا مدعی ہو تو حضور نے پہلی بات جو انسان کے ذہن نشین کی اور اس پر ایمان لانے کی دعویٰ دی وہ یہ تھی کہ بلک بھی اللہ تعالیٰ کہا ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کہا ہے اور کسی کو انسانوں کے لئے قانون بنانے کا حق نہیں ہے دوسری بات جو اسی طرح سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو براہ راست قانون نہیں دیتا بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منتخف کیے ہوئے حکمان نہیں تھے نہ خود بنے ہوئے حکمان تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیں لوگوں کی تربیت بھی کریں ان کے ذہن اور اخلاق ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کی احکام پہنچائیں اور جو لوگ ان کو احکام کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں ان کی اوپر احکام کو نافذ سرمائیں تیسری اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ بھی طرف سے انسانوں کو پرچائی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ آخرت کا تصور ہے اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے نہ سمجھے اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے خلا کے سامنے جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے تو وہ نہ اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے نہ حقیقت میں ایک صحیح انسان بن سکتا ہے ان تین چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تیرہ سال مکہ مہزمہ میں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو مان لیا ان کی اپنے جماعت منائی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیار مکہ کے آخری تین سال ایسے تھے جن میں مدینہ تیبہ کے باشندوں کی ایک چھوٹی تھی جماعت ایمان لے آئی اور اس نے حضور کی اس دعوت کو قبول کیا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تیبہ تشریف لائیں حضرت آئیشہ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ مدینہ کو قرآن نے فتح کیا یعنی کوئی تلوار نہیں تھی کوئی طاقت نہیں تھی جس سے مدینہ کے لوگ تابع فرمان بنے ہوں بلکہ قرآن مجید جب ان کو پہنچا اور قرآن مجید کی جو مکہ مرزمہ میں سورتیں نازل ہوئی تھی وہ ان کو بتائی گئیں ان کو سنائی گئیں انہوں نے ان کو خص کیا یاد کیا اس چیز کی وجہ سے وہ بالکل سچے دل سے نہ صرف یہ کہ ایمان لائے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے دہات میں حضور کو آنے کیا حضور کے ساتھیوں کو آنے کی دعوت دی بلکہ یہ دعوت اس بات کی تھی کہ آپ ہی ہمارے حکمراء ہیں آپ ہی ہمارے سردار ہیں آپ ہی ہمارے فرماروہ ہیں یعنی آپ مہاجر کے احسیت سے یا پناہ بزین کی احسیت سے وہاں نہیں جا رہے تھے بلکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنے فرماروہ کے احسیت سے اور اپنے آقا و مولا کے احسیت سے اور اپنے مولم اور اپنے مربی کے احسیت سے دعوت دی تھی کہ آپ آئیے اور ہمیں تیار کیجئے اس دین پر کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے پیش کیا ہے اور جس پر ہم ایمان لائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طریبہ پہنچ گئے تو پہلے دن سے آپ وہاں کے حکمراء تھے اور ان تمام اہل ایمان کے حکمراء تھے جو حجرت کر کے مکہ سے گئے تھے اور جنہوں نے مدینہ میں اسلام کو ہوئی دیا تھا مدینہ کی آبادی میں اس وقت مشرقین بھی موجود تھے اور اس وقت یہودی بھی موجود تھے اور ان کی مجموعی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھی لیکن چونکہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے فرما روا کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کا یقین اور عید کیا تھا اس وجہ سے جس روز آپ مدینہ طریبہ پہنچیں اسی روز حکومت اسلامی کی بنیاد پڑھ گئے اس حکومت اسلامی میں جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے لوگوں میں اسلام کا علم پھیلائے جائے کیونکہ اسلام جہالت کا نام نہیں اسلام علم کا نام ہے لوگوں تک یہ چیز پہنچی اور لوگوں نے اس کو مانا اسی طرح رفتہ 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 اسلام کی طاقت بننی شروع ہو گئے دوسرا عظیم کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کی جائیں اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ پیدا کیا جائے جس کی ہر چیز اخلاق سالحہ پر مبنی ہو کوئی نظام حکومت آلہ سے آلہ درجہ کا بھی قائم کر دیجئے اگر عام لوگوں کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہیں جو اس نظام حکومت کی کچھ بنائی کریں تو وہ کبھی کامیابی کے ساتھ نہیں چلتا اس وجہ سے آپ نے دوسرا اہم ترین کام جو کیا وہ یہ کہ لوگوں کے اخلاق بنائیں ایک نظام حکومت میں اگر لوگوں کے اخلاق کھیک اس نظام کے مزاج کے مطابق ہوں تو وہاں قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی وہاں لوگوں کو دبانے کی حکومت ضرورت نہیں پیش آتی وہاں لوگوں کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ صرف یہ بات کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد لوگ فوراں خود بخود تعمیر کرتے ہیں تعمیر کرانے کیلئے وہاں کسی پولیس کی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی اگر کبھی کسی مجرم کو قید کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو کسی مقام میں بند کر دیا جاتا دیل ویل کوئی چیز نہیں تھی بس یہ بات یہ حکم خدا کی طرف سے ہے یہ اس کے لئے کافی تھا کہ لوگ اس کو مان لے شراب کی مثال موجود ہے حضور نے یہ اطلاع دی لوگوں کو کہ شراب اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اسی طرح مکہ میں تمام مت کے طور کا شراب بہاد لی گئی مکہ وہ مدینے میں اور مدینے کی کلیوں میں بہتی رہی اور جس کا ہاتھ جس زبا تھا وہیں رو گیا شراب پینے والے اس طرح کی پابندی قانون کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی امریکہ نے عربوں روپیہ صرف کیا اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو قائل کی جائے کہ شراب ہوئی چیزیں سلائش دکھائی گئی لوگوں کو کہ شراب کے یہی اثرات ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ انسانی آزا کو خراب کرتی ہے ڈاکٹروں کے رائے شائع کی گئی ہیں بڑے پیمانے پر لوگوں کی رائے تیار کر کے ٹینت اپینمنٹ پاس کرائی جس میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا تھا جس روز شراب کو ممنوع قرار دیا گیا اس کے دوسرے دن سے بدترین قسم کی شراب امریکہ نے پھیل دیا یہاں تک کہ پوری قوم کو معلوم ہوا کہ بندی شراب کی وجہ سے لوگ زہر کھا رہے ہیں اتنی زہیرے چیزیں پھیلنی شروع ہو گئی اور آخر کار وہ حکم واپس لینا پڑھا اب کمپیر کیجئے مقابلہ کر کے دیکھ شئیے کہ ایک زگاہ حکم دیا جاتا ہے فورا اس کی تعمیر ہوتی ہے دوسری جگہ لوگوں کی مردی سے ترمیم کی جاتی ہے دستور میں اور اس کے بعد لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے معلوم ہوا کہ ایمان بنیاد ہے تمام ایک صحیح نظام حکومت کو چلانے کی اور اس کے پیچھے اخلاق یہ دو چیزیں موجود نہوں تو آپ کوئی نظام بنا لیجئے اچھے سے اچھا نظام بنا لیجئے کاغت پر بہتری نظام تیار کر لیجئے زمین پر وہ کبھی قائم نہیں ہوگا اس کے معاملے میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ موجودہ زمانے کی جو کلٹیکل تھیوری ہے کہ ایک ہوتی ہے منتظمہ اور ایک ہوتی ہے مقننہ اور ایک چیز ہوتی ہے عدلیہ یہ زمانے کے تصورات ہیں جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا حضور قانون دینے والے بھی تھے حضور جج بھی تھے حضور فوجوں کے قائد بھی تھے حضور ملک کے نظم و نسک پچڑانے والے بھی تھے ایک ہی شخصیت میں تمام قوتیں و طاقتیں جمع دی اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیوے نبی کے اندر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ یہ تھا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا تھا اس میں تو آپ لوگوں سے بے چون و چرہ اطاعت کا مطالبہ کرتے اس میں کسی شخص کو کوئی کلام کرنے کی گنجائش نہیں تھی لیکن اگر آپ خود کسی مسئلے میں کوئی راہ قائم فرماتے تھے تو صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ حضور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ کی راہ ہے جب آپ فرما دیتے تھے کہ نہیں میں اپنی راہے سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو صحابہ اکرام کو پوری آزادی آپ دیتے تھے کہ وہ اس سے اختلاف کریں دوسری تجاویز پیش کریں اور ان کی تجاویز کے مطابق فیشلہ کیا جاتا تھا بڑا مشہور واقتہ آئے جنگ مدر کے موقع پر جب آپ نے جا کر ایک مقام پر قیم کیا تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ جگہ آپ نے منتق فرمائی ہے یہ خود آپ کی اپنی راہ ہے آپ میں نہیں میں نے خود یہ جگہ تجویز کیا انہوں نے کہا ہمائے نزدیک فلا مقام جو ہے وہاں قیم کرنا زیادہ مفید ہوگا یہ جگہ کی برد اور آپ نے ان کی راہ قبول فرمائی اس سے آپ انلازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی تربیت دے رہتی لوگ ایک تربیت یہ تھی جب خدا کی طرف سے حکم آئے تو بے چونہ چلا اداعت کرو دوسری تربیت یہ تھی کہ چاہے نبی ہی اپنی ایک رائے پیش کریں تمہیں حق ہے اختلاف رائے کرنے کا اور تمہیں بحث کرنے کا حق ہے اور جس چیز کے متعلق سبقہ اتفاق ہوگا فیصلہ اس پر کیا جائے گا اسی طرح سے جنگ آزاب کے موقع پر جبکہ مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا تھا اور انتہائی ختلے کے آنت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ چند قبائل جن کی بڑی طاقت جنگ آزاب کے موقع پر جمع ہوئی تھی ان کو مدینہ کی پیدوار کا ایک حصہ پیش کیا جائے انسار کے لیڈروں نے حضور سے پوچھا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کی گنجائش نہیں اگر یہ آپ کا خیال ہے تو پھر ہمیں کچھ بولنے کا حق دیجئے آپ نے کہا نہیں میرا اپنا خیال ہے میں تمہیں اس خطرے سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں تم پڑ گئے ہو انہوں نے کہا حضور جب ہم کافر تھے وہ زمانے میں یہ قبائل ہم سے کچھ نہیں لے سکے تو اب کیسے لیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں جو مسودہ تیار ہوا تھا معادے کا اپھاڑ کے پھر دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ نہیں ہم کوئی معادت ان سے نہیں کریں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو مشورے سے حکم ہوتے تھے ان معاملات میں جن میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور دوسری طرف جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کی تابندی اس طرح کراتے تھے کہ شخص کو ذرہ برابر بھی انحراف کرنے کی جوہت نہیں ہو سکتا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھی عدلیہ بھی آپی کے آدمی تھی اس معاملے میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تو خفیہ عدالت یہ کبھی آپ نے نہیں کی ان کیمرہ سمات اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی مسجد نبی میں ہر معاملہ علانیہ آتا تھا علانیہ اس کے متعلقات حکم صادر فرماتے تھے بڑا مشہور واقعہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایک صحابی نے مشرقین کے نام ایک خط لکھ دیا جس میں ان کو متعلق کیا جا رہا تھا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے وہ خط پکڑا گیا اب یہ سری جاسوسی کا معاملہ تھا اس زمانے کے لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا خطرناک معاملہ یہ اس کا تو ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اس کی سامات کی سب لوگوں کے سامنے کوئی ایک مثال اس بات کی نہیں ملتی کہ حضور نے کبھی خفیہ عدالت کی اس عدالت کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور کسی طرح بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ ہونے پائے جو اللہ تعالیٰ کے قام سے مختلف قانون اللہ کا تھا اس کے نافذ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی حیثیت جج کی بھی تھی ایسے ہی معاملہ مقننہ کا ہے حقیقت میں چونکہ بنیادی طور پر قانون اللہ تعالیٰ کا تھا اور وہی بنانے کا حق رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسیت اس قانون کو نافذ کرنے کی تھی اور اس قانون کو سمجھانے کی تھی اور لوگوں کو یہ تربیت دینے کی تھی کہ اس قانون کے مطابق عدالت کا نظام چلائے یہ سب کچھ آپ نے عملا کیا قانون لوگوں کو بتایا کیا ہے اس کی تشریح خود فرمائی جیس سنت میں پائی جاتی ہے قرآن مجید میں بڑے مختصر الفاظ میں مثلاً حکم دیا گیا کہ چور کا ہاتھ کٹ اس سے زائد کوئی حکم قرآن میں نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصصیل سے بتایا کہ اس حکم پر عمل کن حالات میں ہوگا کن حالات میں نہیں ہوگا اس پر عمل کس طرح ہوگا یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے معلوم ہوئیں کہ یہ قانون کا منشاہ ہے اور وہ قانون خدا کا شکر ہے کہ جیسے قرآن موجود ہے اسی سے سنت بھی آج موجود ہے اس میں حضور خود قانون ساتھ نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو جس طرح سے قرآن کے احکام پہنچائے تھے اسی طرح سے اللہ تعالی نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان احکام کو نافذ کرنے کا طریقہ جا ہے اس عدلیہ میں جو آپ نے قائم کی تھی اس عدلیہ میں آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ اللہ تعالی کی دیوے حکم کے مطابق اور اس کی دیوے ہدایات کے مطابق احکام کو نافذ کریں نافذ کرنے کے معاملے میں آپ نے یہ طریقہ مقرد کیا تھا کہ تمہارے درمیان اگر آپس میں کوئی جگڑا ہو یا کوئی شخص کسی جنرم کا ارتکاب کرے تو خود جہاں تک ہو سکے معاملے کو تیہ کر کے اور ختم کرو لیکن میرے پاس آئے گا تو پھر میں عدالتی فیصلہ کروں یعنی یہ آپ اسے مطالعات کر لو ٹھیک ہے میں مجھ تک پہنچا ہو نہیں لیکن عدالت میں جب معاملہ آجائے تو پھر کسی صفاحش کا کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ عدالت میں آنے کے بعد کہیں کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں وہ معافی نہیں عدالت میں آنے کے بعد پھر عدالت کا فیصلہ نافذ ہو نوجودہ زمانے کے سیاسی نظریات کو بنیاد بنا کر اس زمانے کے معاملات کو اچھی تار نہیں سمجھے جا سکتا مثلا اس زمانے میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے حدود کیا ہیں اور قدلیہ کے حدود کیا ہیں مقننہ کے حدود کیا ہیں اس زمانے میں پوزیشن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف کے جانے سے پہلے مدینہ تیبہ کہ بڑے بڑے گھرانوں کے الگ الگ جہاتے ہوتے تھے جن میں ان کی رمینے ان کے باغات ان کے رہنے و شہنے کے گھر ان کے سارے معاملات اس جہاتے میں ہوتے تھے تو وہاں ایک طرح سے قبائلی سسٹم رہی تھا یعنی ہر قبیلے کے لوگ اپنے معاملات کو خود چلاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مدینہ ایمان لائے تو خضور نے خود ان کی درخواست پر مدینہ میں بارہ نقیب مقرد کر دیئے ایمان لانے والوں میں سے جو زیادہ قابل زیادہ بہاثر اور زیادہ قابل اعتماد تھے یہ بارہ نقیب گویا کہ اپنے اپنے قبیلے کے معاملات کو چلانے والے تھے وہاں کوئی منسپیللٹی نہیں تھی کوئی شہری ویاسد باقاعدہ نہیں تھی قبیلوں کی سرداروں میں سے جو بہترین آدمی مسلمان تھے ان کو آپ نے سردار بنا دیا جب آپ خود مدینہ تشریف لے گئے تو اس نظام کو آپ نے برقرار رکھا فرق جو کچھ واقع ہوا وہ یہ کہ جو مشرق باشندے تھے مدینہ کے ان کے بجائے سرداری کا مقام ایمان لانے والوں کو حاصل ہو گیا اور مشرقین پیچھے ہٹتے چلے گئے اور ان میں سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے کس طرح سے جو حضور نے مجلس شورا اپنی بنائی جس کو آپ مجلس شورا ای زمانے کے لحاظ سے کہیں گے اس کی پوزیشن یہ تھی کہ جو باعثر اور قامل لوگ تھے خواب و مہاجرین میں سے ہوں اور خواب و انصار میں سے ہوں ہر اہم موقع پر ہر معاملے میں جب ضرورت ہوتی کہ مشورے کی ان لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا وہ کسی کے منتخب کیے ہوئے نہیں تھے کوئی ایڈکشن ان کا نہیں ہوا تھا بلکہ جو ایسے باعثر لوگ تھے اور ایسے ہی علم اور سمجھدار لوگ تھے جب اگر اس زمانے کے لحاظ سے الیکشن بھی ہوں تو انہی کو منتخب لیا وہی لوگ آپ کے شورا کے لوگ تھے نو عملات سارے ان کے سامنے پیش کر کے جہاں جہاں بھی مشورے کی ضرورت ہوتی تھی ان سے مشورا لیا جاتا تھا مدینہ سے باہر جب اسلامی ملکت پھیلنی شروع ہوئی اس وقت پھر نظام کی صورت یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں گورنر مقرد کر دیئے گئے تھے اور وہی اقتعاد سے جنگی سردار میں تھے کوئی باقائدہ فوج نہیں تھی اس زمانے میں بلکہ والنٹیرز تھے والنٹیر آرمی تھی رضاکارانہ طور پر جو لوگ جہاد کے لیے آتے تھے جو ان کی سرکردگی میں جہاد کی ضرورت پیش آتی کرتے تھے اس کے ساتھ حضور نے ایسے لوگ مقرر کیے مختلف علاقوں میں جو باشندوں کو اسلامی تعلیم دے تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو لکھنا پڑنا سکھائیں تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید ان کو یاد کرائے جائے ان کو سمجھائے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو آگاہ کیا جائے جہاد تر لوگ زبانی تلقین سے مسلمان ہو رہے تھے اور زبانی تلقینی سے ان کی ذہنی تربیت کی جائے گی مقہ موظمہ جب فتح وواد تو حضرت مواز بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ اہل مقہ کو دین سمجھائیں گورنر اور شخص تھا اور اہل مقہ کو دین سمجھانے والا اور شخص تھا زکاة کے نظام کی صورت یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے انہیں کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ زکاة کی تحصیل کریں کسی طرح سے اسی طرح سے جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں غیر مسلم بھی تھے جیسے خیبر جب فتح ہوا تو یہودی آبادی تھی وہاں کی ان سے جب مطالعات اس بات پر ہوئی کہ وہ باغات کا کام کریں گے کاشت کا کام کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ نصف اسلامی حکومت لے گی اور نصف ان لوگوں کو ملے گا تو اتنا کہ خراج کو وصول کرنے کے لیے کوئی مستقل ادارہ نہیں تھا بلکہ سال کے خاتمے پر کسی موضوع ترین آدمی کو مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ جائے اور جا کر نوان کی پیداوار کو دیکھے اور دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ کتنا نتفستہ اسلامی حکومت کے پاس یا جن لوگوں کو اس میں حق دیا گیا تھا اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانے کا ان لوگوں کا حصہ وہ وصول کرے گا تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضور کی طرف سے ایک تھاب کو مقرر کیا گیا کہ وہ اچھا کر وہاں تقسیم کریں پیداوار کیا تو انہوں نے دو ڈھے الگ الگ لگا دیئے اہلِ خیبر سے کہا کہ ان میں سے جونسا تمہارا جی شاید تم لے لو اور جونسا ہم باقی رہے گا وہ ہم لے لیں اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اسی عدل پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہودیوں نے یہ بات کہی یہ ایک مختصر خاقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر عدلیہ اور انتظامیہ وغیرہ اس طرح سے الگ الگ نہیں تھی لیکن اس وقت کے حالات کے سیاستی انتظامیہ اور تھی عدلیہ اور تھی جس کے لئے قاضی مقرر کیا جاتے تھے اور گورنروں کا الگ کام تھا اور مولیمین کا الگ کام تھا اب کوئی سوال آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ملت ہے اس سال آپ انترون ایساں اس سوال شکریہ